یہاں پر پچھلے دنوں ایک سیاسی ڈراما ہوا گورنر صاحب نے اس کے بعد جو ہے اسمبلی بھنگ کر دی تو اس کے اثرات سیاسی اثرات آپ کو کیا دکھائے دیتے ہیں ان کے لیے کچھ آنے والے مہینوں میں دیکھیں اگر میں آنسلی بات کروں تو ہمارے لیے عام کشمیڈی کے لیے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ چاہے پی ڈی پی سرکار میں ہو یا نیشنل کانفرنس سرکار میں ہو راج تو دلی ہی کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب نے یہ دکھا دیا کہ یہاں پہ کس کا سکہ چلتا ہے جب یہاں پہ گرہ منتری کچھ دفعہ آئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے جو ہوم منسٹر انڈیا کے ہیں کہ بھئی ہم یہاں آئے ہیں ہم سب سے بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ایسا تو بالکل نہیں ہے اگر ہم نے واجبائی صاحب سے بات کی اگر ہم نے منموہن سنگھ صاحب سے بات کی تو ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ اس سرکار سے بھی ہم بات کریں لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ سرکار بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارا جو نظریہ ہے ہمارا جو پرنسپل سٹینڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پرابلم جو ہے اس میں تین پکش ہیں انڈیا ہے پاکستان ہے اور کشمیر کے لوگ ہیں جو کہ بٹے ہوئے ہیں آدھا ہندوستان کے پاس سے آدھا پاکستان کے پاس سے اگر ہمیں کوئی حل نکالنا ہے سلوشن نکالنا ہے تو اس میں یہی ایک طریقہ ہے کہ تمام جو پکش ہیں تینو پکش جو ہیں وہ بیٹھیں لیکن یہ بات شاید ابھی جو پرزنٹ بی جے پی ڈسپنسیشن ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے انہیں لگتا ہے کہ نہیں ہم طاقت سے منوا لیں گے سارے معاملے کو کیونکہ بات چیت کی بھی جو انہوں نے بات کی ہے کبھی سنسیرلی اس کو فالو اپ نہیں کیا ہے آپ کو یاد ہوگا جب کہیں فائرنگ ہوتی تھی کریک ڈاؤن ہوتا تھا لوگ بھاگتے تھے کہ بھئی ہم اس میں مارے جائیں گے آج سچویشن یہ ہے کہ جب کہاں فائرنگ ہوتی ہے تو جوان وہی چلے جاتے ہیں ان لڑکوں کو بچانے کے لیے کہ ان کو فوج نہ مار دے آج سچویشن یہ ہے کہ آج آپ کا سارا انڈیجنس معاملہ ہے آپ کل تک یہ کہتے تھے کہ بھئی سارا پاکستان کر رہا ہے پاکستانی آ رہے ہیں پاکستانی ہیں یہ ہیں وہ ہیں آپ دیکھئے پچھلے تین جو انہوں نے آنکرہ دیا ہے اس سال جنوری ایک سے لے کر ابھی تک چار سو کشمیری مارے گئے ہیں اور ان میں سے جو ہیں جو ملٹنٹ ہیں وہ تقریباً ایک سو ساٹھ ہے ایک سو ساٹھ میں سے ایک سو پچپن لوگ جو ہیں وہ کشمیری ہیں نائنٹی تھیری سے حریت کانفرنس وجود میں ہے کیا آپ کی سٹرائٹیجی بھی کہیں ایسی ناکارہ ثابت ہو رہی ہے جو اس مسئلے میں آپ کوئی پوزیٹیو کانٹیبیشن نہیں دے پا رہے ہیں آج کی سوچویشن میں نوجوانوں کا بھی اعتماد اٹھ گیا ہے ڈائلاغ سے تو اس سارے سوچویشن میں آج کا جوان حریت سے بھی یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بات کرنی ہے راستہ نکالنا ہے تو آپ لوگ بھی تو فیل ہو گئے ہیں کئی بار ہم سے لوگوں نے نوجوانوں نے یہ کہا کہ حریت کانفرنس سے بھی ہمارا اعتماد اٹھ چکا ہے آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کینڈری سرکار نے آپ کو ایرلیمنٹ بنا دیا ہے دوسری طرح آپ کی جو نوجوان سپیڈی ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ حریت کانفرنس سے ہمارا اعتماد اٹھ چکا ہے لیکن ہم دکھ کوشش کر رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ پوری کشمین کی لیڈرشپ جو ہے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہے جوائنٹ رزیسنٹ لیڈرشپ ہے گیلانی صاحب ہے میں ہوں یاسین صاحب ہے سارے سارے ایک ہی میں ہیں ہاں جوانوں میں مایوسی ہے کہ حریت کچھ ڈیلیور نہیں کر پائی لیکن جب دوسرا پکش آپ سے بات کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ تعلی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجے گی آپ کو اپنی فیلئر کبھی احساس ہے لیکن ہمارا سب سے بڑا فیلئر میں کہوں گا کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ پولٹیکل انوائرمنٹ کے ذریعے پولٹیکل اور نون وائلنٹ مینز کے ذریعے ہم آگے چلے لیکن بھارت کی پولوسی نے جو ہے وہ اس کے فیل کر دیا آج کے جوان کو پش کر دیا ہے وہ بندو کی طرف جا رہا ہے وہ وائلنٹ کی طرف جا رہا ہے اور یہ میں مانتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا فیلئر ہے کچھ ایسے ویڈیوز آئے ہیں جس میں پتل کرتے ہوئے دکھائے گیا ہے ایک ینگ لڑکے کو مارتے ہوئے دکھائے گیا ہے جو اسلامیک سٹیٹ کے طرز پہ تو حالات تو اور خراب ہوئے تو اس طرح کی کلنگز جو ہو رہی ہیں اس میں بھی آپ کی فیلئر کا ایک طرح سے اس کی اکاسی ہوتی ہے تو اس کی مضمت نہیں اس کی دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی صرف شبدوں سے الفاظ سے نہیں نہیں کوئی بھی اگر قتل ہوتا ہے کوئی کسی بے گناہ کو مارا جاتا ہے وہ کنڈم نیبل ہے اس کی ہم نندہ کرتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب سٹیٹ پولسی یہ ہے صرف نندہ ہی کرنا کافی ہے اگر ہمیں اس کو روکنا ہے اگر ہمیں ساری سچویشن کو روکنا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ایک ملٹری ایک دباؤ کشمیر میں ڈال دیا گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو لڑکوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے اور ان کو پکڑا جا رہا ہے تو یہ سلسلہ تو بند ہونا ہم بھی یہ کہتے ہیں بات چیت جب تب ہوگی جب حالات بہتر ہوں گے لیکن حالات بہتر ہونے کی ذمہ داری کس کی ہے پرائمیریلی ذمہ داری بھارت سرکار کی ہے کہ وہ ظلم بند کرے وہ ماردار بند کرے میرے خیال سے سبی سٹیک ہولڈرز کی ہے لیکن کم سے کم ہمیں وہ سپیس تو دے نا ہمیں تو باہر آنے کی اجازت بھی نہیں ہے اب آپ کہتے ہیں کہ ہریت کانفرنس فیل ہو گئی ہریت کانفرنس تو گھروں میں بند کر دی گئی ہے نا آپ گھروں میں بند ضرور ہیں لیکن رہے ہیں لیکن جب آپ ہرتال کی کال دیتے ہیں تو لوگ ہرتال کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں دیکھیں ہرتال کی بات سنتے ہیں ابھی نہیں نہیں لوگ آج بھی سننے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم لوگوں سے کیا کہیں ہم کیا کہیں ہم تو لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں نا آپ جب بھارت سرکار کسی چیز کے لئے تیار ہوگی اور وہ اپنی پالسی چینج کریں گے آن دے گراؤنڈ ابھی تو بالکل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن آل آوٹ چل رہا ہے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے گرفتار کیا جا رہا ہے خریت کانفرنس کے ایکٹیویس جیلو میں بند ہیں فیک کیسز میں بند ہیں تو یہ اس وقت کشمیریوں کو ایک پنشمنٹ دی جا رہی ہے مجھے یاد ہے کہ دوہزار سولہ میں جب گرہ منتری آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا بیٹھ کی کہ بھئی ہم سب سے بات کرنا چاہتے ہیں پھر پتھر بازی کا اس وقت زیادہ سلسلہ چل رہا تھا تو یہ بات پھر آپ کے خلاف الزام لگائے گیا کہ آپ لوگوں نے جو سپانسر کرتے ہیں پتھر بازوں کو اور پیسے آتے ہیں حوالہ کے پیسے آتے ہیں اور جو حریت کے لیڈرز ہیں وہ اپنے بچوں کو تو نہیں سامنے بھیجتے ہیں یہ جو بیچارے غریب غربہ ہیں ان کو سامنے کر دیتے ہیں تو یہ ایک بڑا سنگین نہیں دیکھیں یہ تو بہت یہ الزام تو ان کے بلکل فلیٹ پڑ گیا ان کے موہ پہ کیا آپ نے تب سے حریت لگوں کو بند کر دیا ہمارے لوگ بھی جلو میں ہیں آپ نے کہا کہ ہم نے سارے حوالہ کے راستے سب بند کر دیا اب کوئی پیسہ نہیں آرہا ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں کہ سٹون پیلٹنگ کم ہوئے کی بڑی ہے آپ دیکھیں ساؤت کشمیر جائی جو ریگلر ہوتی تو وہ کم ہوگی ہاں نہیں دیکھیں نا جب کشمیر یہاں پر جب کوئی انسیڈنٹ ہوگا لوگ نکلتے ہیں پتھر مارتے ہیں سرنگر میں ہوگا تو نکلتے ہیں یہاں پر بھی نکلتے ہیں نارس میں ہوگا سوت میں ہوگا تو لوگ نکلتے ہیں مگر معاملہ یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ کوئی سو روپے کے لیے یا پانچ سو روپے کے لیے اپنی آنکھیں نکال دے گا اپنی جان جھکھ میں ڈال دے گا دیکھیں لوگوں میں یہاں پر جذبہ ہے اور یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ گارنمنٹ آف انڈیا اس ایموشن کو سمجھ نہیں رہی ہے اس جذبے کو سمجھ نہیں رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی یا حریت والے گھڑھڑ کرتے ہیں یا پاکستان والے سپانسر کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں یہ تو سارے کشمیری ہیں جو نکل رہے ہیں مارے جا رہے ہیں مر رہے ہیں کچھ تو وہاں سے بھی آ رہے ہیں دیکھیں بہت کم ہے ایٹی نائن میں جب سے یہ سارا سائیکل وائلنس شروع ہا اس دوران کئی اور ابھی تک کئی ایسے مواقع آئے افسر آئے جب لگا کی پیس آ گیا ہے کشمیر میں اس وقت آپ لوگوں نے پہل کی ہوئی پچھلے دس سال میں لاست ہماری باتچیز دوہزار چھے میں ہوئی تھی بارد سرکار سے کشمیر کے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو گارنمنٹ آف انڈیا جو خاموش ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہے کوئی بات چیز ضرورت نہیں یہ کرنے کی جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آئیے بات کریں گے حدیار اٹھانے سے کوئی مسئلہ تو حل ہو گی بلکل مگر ہم بھی تو یہ کہتے ہیں دیکھیں یہ چیز آپ ان لوگوں کو بتائیں گے حریت بنی اس لیے نائنٹی تھری میں جب حریت بنی بندو کس مسئلے کا حل تو ہے نہیں دیکھیں بندو کس مسئلے کا حل نہیں ہے مگر یہاں پہ بندو کے لاکھوں کروڑوں بندو کے ہندوستان کی ہے تو جب آئی تنگ وہ کوئی انیشیٹیو لیں گے وہ کوئی پہل کریں گے تو آئیم شور اس کا پوزیٹیو ریسپونس بھی ہوگا پاکستان نے کئی بار کہا کہ آئیے بات کیجئے ارلی نائنٹیز میں جب یہاں کے بچے گئے وہاں ٹریننگ کے لیے ایسا کئی ملٹنز جو واپس آئے ہیں ٹرینوں کے انہوں نے بھی ہمیں بتایا یہاں تو اور ابھی بھی کچھ آئیسے لوگ ہیں آتے ہیں اور مارے جاتے ہیں تو آپ کا یہ کہنا کی بھارت سرکار ہی اس کی ذمہ دار ہے پاکستان اس کی ذمہ دار ہے یہ آپ کبھی نہیں کہتے ہیں نہیں دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں پہلے بھی انہوں نے کہا کہ بھئی بات کیجئے اس سے پہلی بھی انہوں نے کہا کہ عبران کھان جب حکومت میں آئے کہ بات کیجئے ہم بات چیز سے مسئلے کا حل نکالیں گے ابھی آپ نظر بن نہیں آپ کے غرویت کی لیڈرز نظر بن نہیں ہیں کیا یہ آپ کی طرف سے کوشش ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں تک جا کے بات سمجھائیں بچوں کو کہ بھئی ہتھیار مت اٹھاؤ اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے دیکھیں ہماری تو یہ ہم تو بار بار کہتے ہیں ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ بھئی ایکشن پلان ہے آپ کیسے دیکھیں ایکشن پلان تو ہمارا یہی ہے کہ بھئی ہمیں باقی چیزیں تو فیل ہو چکی ہیں نہیں دیکھیں آپ ہمیں باہر تو نکلنے دیں نا کم سے کم اگر ابھی تو آپ آزاد ہیں کہاں جانے دیتے ہیں ہمیں تو باہر جو ہی کوئی پروگرام ہم دیں گے تو ابھی بند کر دیں گے ابھی جو ہی کوئی پروگرام یہاں تو پریس کانفرنس پر بھی قدگن لگا دی گئی ہے میڈیا سے بات کرنے پر بھی قدگن کیا آپ عام لوگوں تک جانے سے خوف زدہ ہیں نہیں ہم لیکے حالات یہ ہیں کہ پچھلے دس سالوں میں ہوریت کی تمام ایکٹیوٹیز کو ختم کر دیا گیا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں گاورمنٹ سے کہ یہاں پہ پولٹیکل سپیس جو ہے وہ ہمیں دی جائے واپس ہمیں اپنی بات کہنے کا پورا منطریقے سے بات کہنے کا حق دیا جائے 96 میں اور اس کے بعد کئی اسمبلی کے الیکشنز ہوئے لوگ چون کے آئے حکومتیں بنی یہاں پر کشمیری عوام کی حکومت بنی آپ تو اس پروسس میں حصہ ہی نہیں لیتے ہیں تو پھر آپ کو سپیس کیسے ملے گا الیکشن اور کشمیر کا مسئلہ دو الگ الگ اشیوز ہیں الیکشن آپ تب کراتے ہیں جب کوئی آپ کا پرابلم حل ہو چکا ہو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ریفرینڈم کی کر رہے ہیں پہلے کشمیر کے لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس کے بعد جب وہ فیصلہ کریں اس کے بعد الیکشن کیجئے اب آپ الیکشن کی بات کرتے آپ کے ان سی اور پی ڈی پی الیکشن نہیں لڑے انہوں نے حکومتیں نہیں بنائیں کیا کیا حشر ہوا اس کا دلی ماننے کے لیے تیار ہے آج تو دلی ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان ایجنٹ ہیں آپ نے ریفرینڈم کی بات کی بھارت سرکار کا موقف یہ ہمیشہ سے رائے کہ اتنے ہم نے انتخابات کرا دیئے الیکشن کرا دیئے تو لوگ اس ڈیموکریٹک پروسس میں شامل ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریفرینڈم کے ان کا جو مطالبہ ہے وہ ایریلیونٹ ہو چکا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اقوائے مطردہ کی قراردادیں ہیں یو ان کی قراردادیں ہیں ریزلوشنز ہیں انڈیا پاکستان کے مہائدے ہیں وہ سب تھوڑی نا ریڈنڈنڈ اور ایریلیونٹ ہو جائیں گے بھارت سرکار کے کہنے سے اس لیے دیکھیں الیکشن جو ہے سڑک بجلی پانی کے لیے اگر کبھی ہوا بھی اور اس میں لوگوں نے پارٹسپیشن کی بھی وہ وہاں تک محدود ہے ہاں سیاسی پروسس سے بھی تو ایسے شروع دیکھیں اگر الیکشن سے مسئلہ حل ہوتا تو فورٹی سیون سے لے کر آج تک بھارت سرکار نے تو دس الیکشن یہاں پہ کرا دیئے مسئلہ جونکتو ہے کیونکہ الیکشن جو ہے وہ دوسرا مدہ ہے الیکشن کبھی سبسیچوٹ نہیں ہو سکتا سیوٹرمنیشن کا ریفرینڈم کا ریفرینڈم کے مطالبے کے بغیر آپ کسی اور لا عمل کو یہاں پر لانا چاہتے ہیں بھارت سرکار لائے عمل تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ تینوں پکش بیٹھیں بات کریں ابھی جو موقف ہے بھارت سرکار کا وہ آپ کو اس کشمیری عوام کی نمائندے نہیں سمجھتے ہیں ریپرزنٹیٹیوز نہیں سمجھتے ہیں شاید اسی لئے وہ آپ سے باتچیت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو مگر واجپائی صاحب نے تو کی کانگرس نے تو جب انہوں نے ہمیں بلایا باتچیت کے لئے بلایا تب ہم ریپرزنٹیٹیوز تھے اور آج ہم نہیں ہیں تو دیکھیں یہ تو کنوینینس کی بات ہے نا کہ بھارت سرکار اپنی پالوسی جو ہے وہ ہر سال تو بدلہ نہیں سکتی نا کشمیر کے مسئلے پر تو یہی تو سب سے بڑی بدگسومتی ہے کہ کوئی پالوسی نہیں ہے جب تک کہ کوئی بھی ہندوستان میں سرکار اس بات کو سمجھتی نہیں ہے کہ بھئی ہمیں پولٹیکلی آگے چلنا ہے سیاسی طور آگے چلنا ہے اور اس میں ہمیں پولٹیکل پلیئرز کو انوالو کرنا ہے پاکستان سے بات کرنی ہے یہی ایک طریقہ ہے آگے بڑھنے کا اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی آپ دیکھیں جب مشرف کی حکومت تھی اس نے بھی کوئی سیجیشنز دیئے تھے اس نے بھی کہا تھا کہ اگر یہ دو تین ایشوز جو ہیں انہوں نے سیلف گورننس کی بات کی تھی اوپن بارڈرز کی بات کی تھی ڈی ملٹریزیشن کی بات کی تھی تو ایسے سی بی ایمز کے انہوں نے بات کی تھی نائنٹین فورٹی سیون انیس سو سیتالیس سے یہ مسئلہ کشمیر چلا رہا ہے اس کے بعد دنیا بہت بدل گئی آپ کے ہی ایک تخریر میں میں نے سنا تھا کہ دنیا سکروڑ رہی ہے یعنی گلوبل ویلیج بن رہا ہے تو کیا ابھی کوئی اور ایسا سولوشن نہیں ہی نہیں کل سکتا ہے جس سے ایک آؤٹ آف ڈا باکس سولوشن ہو اور یہ وائلنس ہمیشہ کے لیے خطر ہے یہ تو تب ہی ممکن ہوگا جب تمام پکش بیٹھیں گے مسئلہ یہ ہے کہ بھارت بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب سارے پکش بیٹھیں گے یہاں کے لوگ ازاد کشمیر کے لوگ گلگت بلتستان کے لوگ جمہو لڈاک کے لوگ انڈیا کی گورنمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک 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 ماحول بنے گا جس میں سارے پکش بیٹھیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ بھئی پوسیبلیٹیز کو ہم دیکھیں کہ کیسے ہم آگے بڑھیں کیسے اس مسئلے کا حل کیا جائے لیکن یہ بنیادی لحاظ آپ نے بھی تو کوئی بھارت سرکار کو کچھ انیشیٹیو نہیں دیا بلکل جب ہم نے منمون سنگھ صاحب سے بات کی ہم نے بعض آپ تو سیجیشنز دی اب دیکھیں وہ پیچھے جو بات نہیں تب سے کسی نے بھلائے نہیں ہمیں بات کرنے کے لیے آپ بھی تو کوئی لے کی جائیے ان کے ساتھ جیسے میں ایک زیادہ دیتا ہوں جیسے کہ ان کو یہ ہے کہ آپ پتھروازوں کو سپانسر کرتے ہیں ان کو پیسے دیتے ہیں ہمالا پیسے آتے ہیں جو بندک جو اٹھائے میں ہیں ان کو شہ دیتے ہیں تو آپ کوئی انڈرٹیکنگ دیئے ان کو لکھی تروپ میں کہ صاحب ہم یہ سب نہیں کریں یا نہیں کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کرتے ہی نہیں ہیں یہ بات آپ کسی بھی کانفلکٹ کو لے لیں آپ کسی بھی ایشو کو لے لیں اس میں جو ہے ایک ایک پروسس ہوتا ہے آگے چلنے کا اور یہ ہوتا ہے کہ بھئی بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے جاتے ہیں انگیج کمنٹ کے دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں جب سے مودی سرکار آئی ہے انہوں نے تو صرف یہاں پہ ظلم کیا ہے یہاں پہ لوگوں کو دبایا ہے کوئی بات کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہے ہیں کیا آپ کی طرف سے کوئی انیشیٹیف ہو سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ تھوڑا ماحول ان کو یہاں پہ دی یہ تو پاسبل نہیں نا ہے کہ آپ کشمیریوں کو یہاں سے مار رہے ہیں ان کے گھر اڑا رہے ہیں بارود سے گرفتار کریں یہاں سے آپ کہیں گے کہ آئیے جی ہم بات کریں ہم یہ کہتے ہیں گارمنٹ اف انڈیاز ماحول بنائے سنسیرٹی کا مظاہرہ کرے یہ کاسو بند کرے یہ کلنگز بند کرے آفسپا کالے بلیک لاؤز ہٹا دے اب جو ہے یہ پبلک سیفٹی ایٹ کے تحت جو ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا ہے جوانوں کو گرفتار کیا ہے عورتوں کو گرفتار کیا ہے ان کو رہا کریں کچھ سی بی ایم تو اٹھائے کوئی کانفرنس بلڈنگ میجر تو اٹھائے اگر وہ ایک قدم چلیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بھی ہاں سے بھی دو قدم چلنے کے لئے تیار ہیں موسیقی